اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے نیو فو لینڈ این لیبرادور ویچول فیر چوبیس جنوری دو ہزار چوبیس کو لائیو ایونٹ ہونے جا رہا ہے سکس پی ایم گلف اسٹنڈر ٹیم ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوں گے سیون پی ایم اراؤنڈ اور انڈیا کے سیون تھٹی ہوں گے ابھی اس میں ایک لیٹس اپ ڈیٹ بھی آ گئی ہے جیسے آپ لوگ لاغ ان کرتے ہیں سب لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو وہ بھی ابھی میں لیپ ٹاپ پہ چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے اور کون کون سی جاب اس میں ہے کتنی جاب میں آپ اپلئی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ اس میں پوچھ رہے تھے کہ سر ہم کتنی جاب میں اپلئی کر سکتے ہیں اپنی رزومی کیسے اپلوڈ کریں سیوی کیسے اپلوڈ کریں تو ان سب کے جواب آج آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ مل جائیں گے وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنی جاب پہ اپلئی کر سکتے ہیں جاب کی ریکوائرمنٹ وغیرہ کیا ہے تو ساری ڈیٹیل آج آپ کو اس میں ملے گی باقی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جب آپ نے چوبیس کو ہن لائن آنا ہے تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی لیپ ٹاپ کی چارجنگ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہونی چاہیے چاہیے آپ فون سے آئیں تو اس کی بھی ہنڈیڈ پرسنٹ چارجنگ ہونی چاہیے اگر ڈیسٹ آپ سے آنا ہے تو سب کی چارجنگ وغیرہ ہونی چاہیے اور آپ نے اس پلیس پہ بیٹھنا ہے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کے سگنل اسٹرونگ ہو اور ایک میں آپ کو اور بھی ریکمنٹ کروں کہ اگر آپ فون یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک اپنا نوڈ بنائیں مطلب ایک پیج بنائیں یا ایک پیج آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ساتھ پین بھی تو اس کے اوپر آپ اپنے کوئیسٹن لکھے جائیں کہ آپ نے کیا کیا کوئیسٹن پوچھنے ہیں اس کے اوپر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ سے امیگریشن افیسر کوئی پوچھے یا امپلائر پوچھے تو وہ بھی آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور آج کل بہت لوگ نیو فولینڈ کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی بنا رہے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوئے اور انہیں خود بھی نہیں پتا ہے کہ اس میں کیسے اپلائی وغیرہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور وہ لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ کاپی کر کے بنائی جا رہے ہیں جو کینیڈا میں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں ان کو پتا ہے کہ نیو فولینڈ کہاں پہ ہے کیسی جا پہ ہیں کنتنے امپلائر ہیں کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو تو پتا ہے جو کینیڈا میں نہیں رہ رہے ہیں وہ بھی بس لگے ہوئے ہیں کہ نیو فولینڈ نیو فولینڈ کافی کر رہے ہیں ویڈیوز کے ایک دوسرے کو کافی کر کے بنائی جا رہے ہیں خیر اینیویز تو ابھی ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ ابھی جی ہم آگئے ہیں نیو فولینڈ جو ویڈشیل امیگریشن فیرز ہے اس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے لاغ ان لاغ ان اس ای میل سے کرنا ہے جب آپ اپنی ریجسٹیشن کر رہے تھے اور آپ نے اپنا ای میل اڈریس وہاں پہ دیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ای میل نہیں دینی ہے اب ہم کرتے ہیں لاغ ان جیسے ہی لاغ ان کرتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہمارے سامنے آگیا اور اچھا لگتا ہے لاغ ان کر انٹر کلک کیا اور اب ہم انٹر ہی چلے جاتے ہیں مال کے یہ ایک قسم کا مال ہی ہوا نا تو یہ بھی ساری لو بی ہمارے سامنے آگئے لو بی منز جو جتنی بھی اس میں آپشنز ہیں جاب کے ہو گئے امپلائر کے ہو گئے ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آگئے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ایڈیٹ پرو فائل پہ جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اپنی سی وی رزمی اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ اپنا اپ ڈیٹ اس میں کر سکتے ہیں پہلے یہ آپشن نہیں تھا اب یہ آپشن آگیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں لکھا ہے چو سا فائل کہ آپ اپنی سی وی رزمی وہ اب آپ اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے کنیڈین بیس کی بنائی ہوئی ہے جیسے وہ آپ نے اس میں اپ ڈیٹ کرنی ہے فائل اور یہاں پہ سیف کر دینا ہے سیف کریں گے تو وہ آپ کی فائل یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اب باقی اور جو جابز کا ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے دی ہوئی ہے یہاں پہ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انفارمیشن ڈیکس بھی ہے اس میں اور مائی جابز بھی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ all jobs ہے اور اس کے ساتھ employers ہے employers وہ ہوتے ہیں جو آپ کو jobs وغیرہ دیتے ہیں جو company'اں ہوتی ہیں وہ employers ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ jobs اس میں کونسی ہے all jobs ہم نے دیکھنا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں total کتنی jobs ہیں اس پہ ہم click کریں گے اور ہمارے سامنے یہ ساری ڈیٹیل وغیرہ آ جائے گی ابھی میں آپ کو employers دکھا دیتا ہوں اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ ان کے پاس jobs کتنی ہیں ایک ایک employers کے پاس تو وہ والی jobs میں آپ کو دکھاؤں گا جس کی minimum requirement ہو یا کسی کی کوئی requirement وغیرہ بھی نہ ہو کیونکہ اس میں بہت سارے employers ہیں اور کافی jobs ہیں اس میں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے starbucks ابھی جی ہے اس میں دو jobs ہیں shift supervisor کی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور second job بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کونسی jobs وغیرہ اور ہیں اور ان کی requirement کیا یہ اگر آپ نے city select کرنا ہو تو یہ اس کا option ہے لیکن یہ میں آپ کو requirement نہیں کروں گا کہ یہ آپ select کریں تو ابھی جی ہم دیکھتے ہیں کہ shift supervisor کی job اس پہ ہم click کریں گے اور ہمارے سامنے ہی ساری ڈیٹیل وغیرہ آ جائے گی تو shift supervisor دیکھتے ہیں ابھی یہ open ہوئی گا open ہونے میں تھوڑا time لگے گا اور یہ آ جاتا ہے apply for this job وہ ابھی چھوڑیں ابھی آپ اس میں دیکھیں job title shift supervisor city san jose اور number advocacy five five jobs ہیں ان کے پاس پانچ job ہیں ان کے پاس اور یہ پانچ لوگوں کو اس میں hire کریں گے اس کی responsibility بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے باقی requirement کیا ہے آپ کا کام وہاں پہ کیا ہوگا ساری ڈیٹیل اس job میں دی ہوئی ہے a to z سب کچھ دیا ہوا ہے اور اگر آپ نے اس job کے اوپر apply کرنا ہے تو apply for this job پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کی my jobs میں یہ آ جائے گی my jobs کا یہ ہوتا ہے جیسے آپ apply کریں گے وہ آپ کی my jobs میں آتی جائیں گی کہ آپ نے اس job کے اوپر apply وغیرہ کیا ہوا ہے یہ باقی already وہ میرے جو relative ہیں ان کی job پہ میں نے apply کیا تھا یہ اور jobs ہیں ان کی تو اس کو بھی میں نے کہا چلو add کر دیتا ہوں اس میں تو آپ کو میں اور job بھی دکھاتا ہوں ابھی ہم نے یہ add کی تھی shift supervisor یہ لکھا ہوئے سین جوزیز اور full time کے لیے ہے یہ اور یہ ہے وہی starbucks کی job تو اس کے اوپر آپ بھی apply کر سکتے ہیں اور بھی میں آپ کو اس کی job دکھا دیتا ہوں پھر ہم نے click کرنا ہے all jobs کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنا وہی employers دیکھنا ہے starbucks والا اس کے اوپر click کریں گے اور اب ہم ان کی second jobs apply کرتے ہیں کہ second jobs میں اور ان کی کیا کیا requirement وغیر ہے اور یہ کیا مانگ رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو اس کی detail بھی ابھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ آپ لوگوں کو میں اس کا بھی recommend کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں بھی apply کریں اور اس میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ سار ایک job میں کریں دو اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے limit ایک میں کرنی ہے دو میں آپ چار کریں تین کریں دو کریں jobs کے اوپر آپ apply کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی وہی same city اور number frequency 15 15 لوگ انہوں نے hire کرنے ہیں اس jobs کے لیے اور یہ jobs کی responsibility اور requirement کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں یہ ایسی job ہے جیسے ہمارے ادھر سپر store یا metro ہوتا ہے cashier کھڑا ہوتا ہے آپ سمان لے کے جاتے ہیں وہ پیسے لے دیں تو یہاں پہ وہ ایسے آپ cashier ہوں گے اور آپ نے ان کو کافی وغیرہ بھی منا کے دینی ہے جو cookies ہوں گے وہ بھی اور اس کی جو مزے کی بات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ good news no previous need experience کوئی experience کی ضرورت نہیں ہے جو basic ان کی requirement ہے وہ آپ پوری کریں اور اس کے اوپر آپ apply کر دیں یہ ان کی اچھی بات ہے اس کے اوپر آپ apply کر سکتے ہیں وہ جو shift supervisor ہے اس کی requirement تھی اور اس کی اتنی زیادہ requirement نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ apply کریں یہ ایسے error آ جاتا ہے اس کی آپ نے attention نہیں لینی لیکن یہ دیکھیں job apply ہو گیا thank you please use the link to apply for this job کہ آپ وہ link use کریں اور اس job پہ apply کریں کیونکہ ہم نے already square کر دی ہے my jobs میں یہاں پہ یہ my jobs میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو اب میں نے job apply کی ہے وہ بھی اس میں آ گئی ہوگی تو آپ جتنی job apply کرتے جائیں گے وہ اس میں آ جائے گی اس time ہوگا کیا ہوگا پوری detail ہے ابھی میں آپ کو ایک دو اور jobs بغیرہ دکھا دیتا ہوں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی requirement بغیرہ کیا ہے کافی employer ہیں اور کافی ساری jobs ہیں یہ نہیں کہ چار پانچ چھے job ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں تو jobs ہی نہیں ہے پانچ دس job ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں 20 job تو آپ کو صرف ایک employer کی دکھائی ہیں باقی اور 20 ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے 5 employer ہیں سوری ابھی اس میں 5 تو نہیں ہیں کافی زیادہ employer ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور ابھی ہم اور دیکھتے ہیں اس میں اور کون سی company اس میں اس ایسو کا لوگ پوچھ رہے تھے یہ یہاں پہ ہوتا ہے پیٹرول پام جو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں گیس اس پیٹرول پام اس کی ایک job ہے ان کے پاس اور ان کو چاہیے store supervisor apply کرنے اس job کے اوپر بھی apply کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ apply کرتے جائیں ہر jobs کے اوپر انشاءاللہ کسی نہ کسی job پہ تو آپ select ہو جائیں گے اور Canada آئیں گے تو آپ لوگوں سے ہم ضرور ملاقات کریں گے جب بندہ یہاں پہ نیو ایمی grant آتا تو تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں لیکن میں آپ کی ضرور help کروں گا جتنی مجھ سے help ہو سکے گی پھر ہم نے select کیا ہے all jobs کے اوپر all jobs آگئی ہیں پھر اب ہم دیکھیں گے اور employer کے اور employers کے پاس کون کون سی jobs وغیرہ ہیں کیونکہ وہاں سے select کرنا وہ easy ہے کہ وہ اب کیا requirement مانگ رہے ہیں اور جن کی minimum requirement ہو میرا وی target ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤ اور آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو تاکہ آپ اس ویڈیو کو ایسے follow کر کے ان jobs کے اوپر apply کرتے جائیں کیونکہ ایسی ویڈیو کسی نے نہیں بنائی ہوگی پہلے پیٹ والی جو ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنی جاب ہے اور کیا demands وغیرہ یہ کر رہی ہیں جاب description اس میں لکھا ہوا ہے ساری اور چار وی گنسی ہیں ان کے پاس فلور کے اوپر جو کارپیٹ وغیرہ بھی جاتے ہیں اس کی جاب ہے یہ ایک فیکٹری ہے تو اس میں آپ کو بھیجیں گے انسٹالیشن کرنی ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بعد میں اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کیا کیا کام آپ نے وہاں پہ کرنا ہے لیکن آپ اس کی ریسپونسی بیلٹی دیکھیں وہ ساری یہاں پہ لکھے اور مزی کی بات ہے اس کے کافی اچھے بینیفیٹس ہیں ڈینٹل کیر ہے جو یہاں پہ گورمنٹ بھی کرتی ہے لیکن لو انکم والوں کو آپ کا یہ اس میں کور ہوگا ڈیسیبلٹی انسورش ہے خدا نہ خرصہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی انسورش کور ہے گورمنٹ کی طرف سے ہلتھ کور ہے اگر اور ایکس چاہیے وہ چیک اپ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں اس جاب کے اوپر آپ نے اپلئی کرنا ہے تو وہ بھی کریں آپ کا اس میں بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور پھر آپ اس جاب کے اوپر بھی اپلئی کر سکتے ہیں بس یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے اوپر اپلئی کر دیں رزومی کا میں نے آپ بتایا کہ وہاں سے آپ اپ ڈیٹ کریں اور باقی اس کے بعد جب ایمپلئی سے آپ نے بات کرنی ہو تو چوبیس کو ایمپلئی سے یہاں پہ بات بھی ہو جائے گی اب دیکھیں کتنی کتنی جاپ ہیں ہر ایمپلئی کے پاس اور لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آیا کریں ایسے یہ باتیں کرتے ہیں اب یہ باربر شاپ ہیں ان کی دیکھیں کتنی زیادہ ان کے جاپ ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ان میں ہمیں چاہیئے تو میں آپ کو ہیئر کٹنگ دکھا دیتا ہوں اس میں دس چاہئے ہیں جو ہیئر کٹنگ کر سکیں شیو کر سکیں اور شمپو ہیئر مطلب آپ نے ان کے ہیئر واش کرنے ہے جو کلر چلر لگواتے ہیں اور اس کی کوئی ریکوئرمنٹ کچھ ہی نے نہیں لکھا ہے بس یہ لکھا ہے کہ آپ کو یہ کام آنا چاہیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے آپ اس کے اوپر بھی آپ اپلئی کریں اگر تھوڑا بہت بھی آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ اس کے اوپر اپلئی کر دیں لیکن تھوڑی آپ کو بہت سمجھ آنی چاہیے پھر آپ اس جاب کے اوپر بھی اپلئی وغیرہ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا چانس ہے اور یہ بیسٹ اپورچنٹی آ رہے کیونکہ وہ اس ٹائم آن لائن نہیں ہے وہ 24 جنوری کو ہوئی آن لائن آئیں گے سارے امپلائر اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور انسٹا پہ فیس بک پہ ایسے آپ نے میسیج بھی نہیں کرنے ایسے آپ نے بلکل نہیں کرنے یہ آپ نے اپلئی کر کے آپ نے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ سارے انفرمیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا ضرور کمیڈ میں بتائیے گا میں آپ لوگوں کو اور جتنی نیوز اپڈیٹ آتی جائیں گی وہ بھی آپ کو ضرور دوں گا یہ ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے جب آپ کا ایمنٹ ہو جائے کیونکہ آپ کو یہ بینیفیٹ ہو گا اور کمپنی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جو لوگوں نے اپلائی کیا وہ ضرور فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں پہ فیڈ بیک کو بہت گوڑ سمجھا جاتا ہے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے اور یہاں پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ فیڈ بیک دیں گے یہ بھول جائیں گے یہ فوراں اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور کام بغیرہ کرتے ہیں باقی آپ کو کوئی انفارمیشن یہاں پہ چاہیے تو وہ ساری ہے باقی پروفیشنل سٹفیکیشن جس نے کی ہوئی ہے انفارمیشن سٹفیکیشن ہے اور یہ ویڈیوز بغیرہ ہیں جو ہمارے ساؤت ایشیا کے اور کنٹری کے ہوئے تھے اور یہ ویڈیوز ان کی یہاں پہ دیمو قسم کے ایک پڑی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انلائن آنا ہے کیسے ایمپلایر سے بات ہوگی کیسے وہ بیٹھے ہوں گے کیا کیا کوئسٹن کریں گے کیسے آپ لوگ آئیں گے تو وہ یہاں پہ سارے ڈیٹیلز بغیرہ دی ہوئی ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی یہ آپ کے سامنے ایسی سکرین لیپ ٹاپ پہ آئی گی موبائل پہ دیفرنٹ آئی گی لیپ ٹاپ پہ اس پہ سیم آتی ہے موبائل پہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے باقی میں آپ کو ریسورس دکھا دیتا ہوں اس میں کچھ ویڈیوز بغیرہ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جنہوں نے جاب وغیرہ دی ہوئی ہیں ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین کلر والے یہ ویڈیوز ان کی ہیں سٹار بکس کی جن کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ ان کے پاس جاب ہیں انہوں نے یہ ویڈیوز دی ہوئی ہیں آپ ان کو پلے کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آپ سے کیسا کام لیں گے یا وہاں پہ کیسا کام ہوگا انہوں نے یہ آپ کو ڈیمو یہاں پہ دکھایا ہو ہے کہ ایسے کام وغیرہ ہوگا کمپنیز کے پاس ہر کمپنی نے یہاں پہ ویڈیوز دی ہوئی یا شاید ایک آپ کو میں پھر وہ ہی کہ آپ نے ہر جاب میں اپلئی کرنا ہے کسی ایک دو میں نہ کریں وہ آپ کی مائیز جاب میں آتی جائیں گی ابھی آپ کو میں ایک دور جاب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید بھی انفرمیشن اور نالج آجائے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی نالج بخیرہ آئی ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے نہیں بتاتے ہیں بس وہ ویڈیوز ایسے بنا دیتے ہیں نیو فول لینڈ آج کل لگا ہوا ہے اور کوئی خاص اتنی انفرمیشن نہیں دے رہے یہ ہی بتا رہے سکرین پہ کوئی کچھ بھی کیونکہ آپ نے نیو فول لینڈ میں جاب کرنی چاہے آپ جہاں پہ بھی مل جائے تو سیٹی کو آپ چھوڑ دیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فولی بھی ہوگی مجھے اور کمینڈ میں بھی ضرور بتائیں آپ کو اور مزید کیا انفرمیشن